بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیو صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی سوال صدق اللہ العظیم دنیا پر سے دیکھیں اور سنوالے تمام ناظرین و سامین کی خدمت پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم حکم عزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بج کر پندرہ منٹ پہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں ناشر کیا جاتا ہے ناظرین ورحم روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات مفدین اکرام کے کسینر پینل آپ کے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات بھی ہمیں بھیجیں گے رہا سوال یہ کہ سوال بھیجنے کا اور پروگرام میں شامل کروانے کا طریقہ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچنین میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لی کا ہمارا پیج سرچ کریں گے ہمارا پیج آپ کے سامنے آئے گا سب سے پہلے اس پیج کو لائک فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے جو اسے جاری ہے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللو رزیز آپ کے سوال کو بروقت ہم اس پرگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ ہی کے سوالات کے لیے اس پرگرام کو سجائے جاتا ہے ناظرین مہترم آج کی نشیس کے جو معزز مکرم ایمان مرسد موجود ہیں میں انہوں کو تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے پرگرام کا باقاعدہ طور پر اور اسے پہلے یہ کہ جیسے آپ اس پرگرام میں شامل ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس پرگرام کو جہاں خود سنتے ہیں تو اس پرگرام کو اپنے دوست حباب عزیز و قارب رشتہ دار اور اپنے حلقہ حباب تک ضرور پہنچایا کریں شیئر کا آپشن ہر وقت آپ کے پاس آویلیبل ہے آج کی نشیس میں ہمارسد موجود ہیں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے مفتی اصداللہ شہباز صاحب دامد پرکاتہم جامد رشید کراچی کے سینئر سریر مفتی اساز الحدیث اور شعبت خصوصات کے محمد مصول اسیسن ڈائریکٹر ماہر فلکیات آج کے دوسرے معزز مہمان کل کی طرح مفتی آبی شاہ صاحب موجود ہیں جامد رشید کے سینئر استاز ہیں سینئر سریر مفتی ہیں اور حلال فوڈ کے حوالے سے جامد رشید میں اور جامد رشید سے باہر آپ کی بہت ساری گران قدر خدمات ہیں اور اس حوالے سے آپ کی رائے وہ آپ سے تو رکی چوبی بارحال نہیں ہے تو میں دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں اور آغاز کریں گے پروگرام کا سوالات کے ساتھ اور اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ اور اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس لیے کہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اس پروگرام کو جتنا پیار آپ حضرات نے دیا ہے آپ کے اسی پیار کو آپ کی اسی توجہ کو دیکھتے ہوئے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح سے رات میں ایک یہ خوبصورت پروگرام آپ کی خدمت ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صبح کے اوقات میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ پروگرام پیش کیے جائیں تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ رزیز کمنگ فرائیڈے سے جو آنے والا جمعہ ہے اس سے آپ کی خدمت میں درس قرآن کا خوبصورت پروگرام یا ایوہ الناس اور درس حدیث کا نہائیت ہی اندہ پروگرام خالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں آئیں گے ہر روز مختلف مذہبی سکولرز آپ کو قرآن مجید کا درس دیں گے اور اسی طرح سے مختلف چنیدہ موضوعات پر درس حدیث سے ہمارے اور آپ کے ایمان کو وہ منور فرمائیں گے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس اطلاع کو بھی آپ اپنے دوست حباب عزیز و قارب تک ضرور پہنچائیں اور ان پروگرام کا نہائیتی شدت سے انتظار کرنا ہم آپ سے اس کے توقع بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی توقعات پر یہ پروگرام پورا بھی اتریں گے تو یہ اناؤسمنٹ ہے بارال اس اناؤسمنٹ کے بعد اس پروگرام کی طرف آئیں گے سوالات کا باقاعدہ آغاز کریں گے پہلا سوال آج کے پروگرام ہے ممبئی انڈیا سے ہے اور احمد صاحب نے پوچھا ہے مفتی حسداللہ شعباہ صاحب کی خدمت میں لے کر جائیں گے سوال مصب سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن مرنے پر جو عذاب نہیں ہوتا اس سے کیا مراد ہے جمعہ کے دن جو عذاب کی اٹھ جاننے کی خوشخبری حادث میں آئی ہے جمعہ کے دن کی بھی ہے ربزان کے اندر بھی ہے ربزان میں جو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذابی قبر سے محفوظ رکھتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں دونوں اقوال ہیں بعض محدثین نے اس کو اس بات بھی محمول کیا ہے کہ صرف جمعہ کے دن وہ عذاب نہیں ہوگا پھر دوبارہ جیسے جمعہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اگر وہ مستقیق کی عذاب ہے حضرات نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جب جمعہ کے دن عذاب اس کے اوپر نہیں ہوگا تو اس کے بعد ہمیشہ کیلئے اٹھ جائے گا تو دونوں کو مختلف حضرات نے ترجیدی ہے دونوں اقوال کو اور اس میں جو بڑا تغبقہ ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ایک مرتبہ عذاب اٹھ جاتا ہے اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اللہ تعالیٰ کی رحیم ہونے کا خاصہ ہے تو لہٰذا ایک مرتبہ جوازہ اب اٹھ جائے گا دوبارہ انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھنی چاہیے تو اس کو زیادہ حضرات نے ترجیدی ہے اور باقی دوسری بات کہ عورت کو رات کو کیوں دفنائے جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عورت کو رات ہوئی کو دفنائے جائے جن کو بھی دفنائے سکتے ہیں جیسے ہی وہ فوت ہو جائے تو اس کو جلد اس جلد دفتدفین کرنی چاہیے یہ کسی نے غلط مشہور کیا ہوا ہے کہ عورت کو رات کو دفنانا چاہیے بہت بہت شکریہ مصحب جزاکم اللہ اور بہرحال اگلا سوال عروج بٹی صاحب کراچی سے سوال ہے ان کا عورت کے لیے آزان کے دوران سر پر دپٹہ رکھنے کا کیا حکم ہے اگر وہ نہیں رکھ سکتی ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا مصحب دپٹہ تو سر پر عورت کو ہر وقت رکھنا چاہیے کیونکہ عورت کے بال وہ بھی سطر میں داخل ہوتے ہیں وہاں نہیں ہے اور اس کے سر سے دپٹہ اترا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں اگر آزان ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ سر پر دپٹہ ہو اگر سر پر دپٹہ نہ بھی رکھ سکی کسی وجہ سے تو گناہ اس کا نہیں ہے بہرحال اس کا احتمام بہرحال کرنا چاہیے احتمام کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ محمد عماد صاحب کو ہر سے بوچھتے ہیں نماز کے بعد جو اذکار کیے جاتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر کرنے کا کیا حکم ہے یا صرف سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کیے جائیں گے اور بس اوقات اس میں ایک کانسپٹ یہ بھی ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلی پر ذکر کرنا اس کو بعض لوگ مایو بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اس ہاتھ کو دیگر چیزوں میں ایسی کراہت والی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھو ہے مشہور ہو گیا ہے کہ سیدھے ہاتھ پر ہی ذکر کرنا چاہیے الٹے ہاتھ پر نہیں حالانکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ الٹے ہاتھ پر یعنی بائیں ہاتھ پر ذکر کرنا کہ ممنوع ہو یا مکروح ہو یہ وجہ نہیں ہے بلکہ کیونکہ نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سو تک ہوتے ہیں جیسے تسبیحات فاطمیہ ہیں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس بار ہی اللہ اکبر یا چونتیس بار تو یہ سو کے اندر اندر ہوتے ہیں اور عرب نے رواج یہ تھا کہ وہ جو گنتی گنتے تھے تو سیدھے ہاتھ پر سو تک گنتی گن لیا کرتے تھے اور الٹا ہاتھ جو ہے نا یہ پھر جب استعمال ہوتا تھا پھر دس ہزار تک وہ گنتی یعنی دونوں ہاتھوں پر گنتے تھے تو جب ایک سو سیدھے ہاتھ پر ایک سو تک گنتی پوری ہو جاتی تھی تو ان کو الٹا ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی اس لئے عام معمول یہی تھا کہ سیدھے ہاتھ پر ہی گنتے تھے ایک ہی پر گنتا رہے تو اگر دونوں پر گننا چاہتا ہے تو دونوں پر بھی گن سکتا ہے یہ ہاتھ کوئی ناپاک یا نجس ایسی چیز نہیں ہے اس پر بھی عذکار کیا جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ پر ذکر کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب موجود ہیں امی عارب صاحب و اسلام آباس سے سوال کر رہی ہیں مصب کیا وضو کرنے کے بعد اگر کسی نام آرم کی نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے مصب مصب امپورنلی یہ کہ بہت سارے کانسپٹ ایسے ہیں جو ڈیبلپ ہوئے ہیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کہ جی اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس چیز سے وضو ہم جب بچپن میں سن دیتے ہیں کہ گھٹنے سے اوپر اگر پانچہ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سٹرونگ کانسپٹ تھا یہ تو اس سوال کا جواب تو آپ دیں گے ہی بہت مناسب ہوگا کہ نواقے سے وضو بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کو ایک اصولی بات پتا چل جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ان سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے تو پلیس مصب جی بالکل یہ ان کا جو خیال ہے کہ نام آرم کی نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ درست نہیں ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اور بھی بہت سارے غلط فہمیاں لوگوں میں مشہور ہو گئی یہاں انہی میں سے یہ بھی ہے تو نواقے سے وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں بہت ساری ہیں لیکن خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ انسان کے بدن سے کوئی نجاست خارج ہو تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کسی بھی قسم کی نجاست خون پی پشاب یا کوئی بھی اور نجاست جب بدن سے خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگر بدن سے کوئی نجاست خارج نہ ہو تو چاہے انسان کا جسم بے پردہ ہو جائے یا کسی ناوہرم کی نظر پڑ جائے اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وہ نجاست اللہ کوئی ہو سکتی ہے یہ کی شکل میں بھی ہو سکتی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہدایت اللہ خان صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگلے سوال اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب اقامت ہوتی ہے تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور حیاء علیہ السلاح کہنے پر جب اقامت کہنے والا حیاء علیہ السلاح کہتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا یہ طریقہ درست ہے یا آغاز ہی سے کھڑے ہو جانا شایئے جیسی کام شروع ہے عام طور پر ہمارے فقائے کرام نے جو طریقہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ حیاء علیہ السلاح قدقامت السلاح پر کھڑے ہوں لیکن یہ طریقہ اس صورتحال سے متعلق ہے جبکہ لوگ سارے پہلے سے ہی صفیں بنا کے بیٹھے ہوں تو اس زمانے میں چونکہ عام طور پر یہی معمول تھا کہ لوگ پہلے سے صفیں بنا کے بیٹھے ہوتے تھے اور صرف کھڑا ہونا باقی ہوتا تھا تو اس لیے وہ قدقامت السلاح پر کھڑے ہونے کا ذکر ہے لیکن آج کل چونکہ عام طور پر پہلے سے صفیں بنی ہوئی نہیں ہوتی تو اس لیے فقاہ آج کل یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ہی کھڑے ہو جائے شروع سے کھڑے ہونا بہتر ہے باراللہ اگر کوئی قدقامت السلاح پر کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ بھی فتنہ نہیں کرنا چاہیے جائز یہ بھی ہے صحیح ہے بہت شکریہ مصرم جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہے عزیز اللہ صاحب کا بٹ گرام سے ایک مرد کی بیوی ایک سال تک زیر علاج رہی ہے اس بیماری کے دوران وہ اشارے کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی جو ایک سال تک بیماری کی حالت میں نماز نہیں پڑھی اور وہ ان کا انتقال ہو گیا اب اس مرد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کی نمازوں کا جو چھوٹ گئی ہیں ان کا فیدیا ادا کرے تو اس صورت میں کوئی اور کفرہ ہے مصرم کیا نہیں جی نہیں ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ مرنے والے نے اگر وسیعت کی ہو اور ساتھ میں اس نے اتنا مال بھی چھوڑا ہو کہ جس سے یعنی ایک تہائی کے اندر اندر وہ فیدیا ادا کیا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی وسیعت پر عمل واجب ہوتا ہے اور فیدیا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اور اگر ایک تہائی سے زیادہ حساب بنے اس کی نمازوں روزوں وغیرہ کا تو ایک تہائی تک تو وسیعت نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس سے زیادہ پھر میراس ہوتی ہے وہ رسا کی نظامندی پر ہوتا ہے تو بہرحال یہ دونوں شرطیں ہوتی ہیں کہ وسیعت بھی کی ہو مال بھی چھوڑا ہو تو اس صورت میں جبکہ انہوں نے کوئی وسیعت بھی نہیں کی اور مال بھی نہیں چھوڑا تو ان پر ان کی طرف سے فیدیا دینا کوئی ضروری نہیں ہے اور بالخصوص جبکہ ان کے پاس خود بھی کوئی مال نہیں ہے تو ان کے لئے بس یہی ہے کہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ عصال سواب کنے استغفال کرے اور زندگی ہے مال آنے جانے والی چیز ہے اگر کسی وقت اللہ تعالی استطاعت دے دے تو ان کے ساتھ بلائی یہی ہے کہ ان کی طرف سے فیدیا یہ اگر ادا کر دیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے جی چھیک بہت شکریہ ہمیں سن رہے ہیں عبیبہ زاربی صاحب انساری محترمہ صاحب اور بشارت ملک صاحب سلمان حفیظ صاحب عبداللہ بیق صاحب راجہ احسن عباسی صاحب امیہ یاہیہ صاحب انساری محترمہ صاحب محمد بکاس صاحب اور تابش پرویز صاحب یوسف شفیق چوہان صاحب الامین صاحب سید احمد صاحب محمد نیاز صاحب صدرہ خان صاحب کرن ناظ صاحب اور آگے ہیں غلام شفیز صاحب آخر میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ پرگرام شریک رہنے کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آخر تا وقت آپ یوں ہی آخر تک شریک رہیں گے انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے مفتی حصول اللہ شعباز صاحب خدمت میں سوال لے کر آ رہا ہوں جی کاشف خان صاحب گھٹک سے مو صاحب کیا فرض نماز کے بعد دائیں ہاتھ سر پر رکھ کر ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر اور تین مرتبہ صدرہ اللہ پڑھنا سننے سے ثابت ہے بہت رواج ہے جی اس کا لوگ پوری مسیح سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے دیکھیں نماز کے بعد جو مختلف اذکار منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے یہ بھی ہے کہ تین بار استغفار کیا جائے اور اللہم عمد السلام ومن کے سلام تبارک دی ازال جلال علیہ وآلہ کرام یہ پڑھا جائے اللہم اللہ مانی لما عطیت ولا موطی لما منات ولا ینفع ذل جد من کل جد یہ والا اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک لہو الحم یہ مختلف اذکار ہیں جو نماز کے بعد پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہے ابن عباس صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا وہ تکبیر سے پہچانتا تھا تو اس کو لے کر بازرات نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے ہی سب سے پہلے اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر استغفار اور اس کے بعد پھر بکیہ دعائیں پڑھتے تھے تو اس لیے یہ بخار شریف کی روایت بھی ہے تو بازرات نے اس کو اپنا عمل بنایا کہ نماز کے فوراں بعد اللہ اکبر کہتے ہیں بقیہ حضرات جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ اکبر کہنا کوئی ضروری نہیں ہے جو بھی کرنا چاہیں ان دعاوں میں سے دعا پڑھ سکتے ہیں تو اجازت تو سب کی ہے باقی سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے سر پر ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں یہ ویسے ہی بغیر سر پر ہاتھ رکھے ہوئے یہ دعائیں پڑھنا مسنون ہے اور وہ پڑھنی چاہیے چاہے آپ پہلے اللہ وقت پر کہیں اور پھر استقفار پڑھیں یا استقفار پہلے کہہ دیں پھر تکبیر اور تسبیح اور تحلیل یہ جو منقول ہے وہ کہہ دیں اس میں کوئی قسم کی میری متعین بات نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور سر پر ہاتھ رکھنا ہے اس کو اگر کوئی بہت ہی ضروری بغیر آپ بلکل پڑھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے شاکر اللہ صاحب کے سوات سے خطبہ جمعہ کے دوران خطیب جب یہ آیت ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی پڑھے تو کیا اس وقت ہم دروش شریف پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آگے ترغیب ہے بہت سخت عمر ہے جی ہاں عمر تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا عمر متضاد اس کے موجود ہے کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہے تو فلا صلات والا کلام کچھ نماز پڑھنے کی بھی گویا کی اجازت نہیں ہے تو ذکر و عذکار کی بھی اجازت نہیں ہے تو لہذا دروش شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے حالبتہ کوئی شخص اگر دل میں پڑھنا چاہتا ہے زبان سے نہیں پڑھتا تو اس کی اجازت ہے وہ تو دوسرے عذکار بھی دل دل میں کر سکتا ہے تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اس وقت دروش شریف زبان سے نہ پڑھے دل میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بنت آدم صاحب پوچھتی ہیں ٹرائیور جو ہم کے سلسلے میں روزانہ شریف سفر کرتا ہے کیا ایسے شخص کے ذمہ بھی قصر نماز ہوگی بار بار ہی سوال ہو چکا ہے ناظرین مہترم آج پھر میں پوچھ لیتا ہوں جی ہاں وہ قصر ہی نماز ہوگی جو بار بار یہاں سے کراچی سے اسلامباد جاتا ہے روزانہ آنا جانا ہے تو پسر ہی پڑھے گا جب تک کہ اپنے گھر میں یعنی وطن اس لیمی نہیں آتا ہے بہت بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب سوال ہے گلاب خان صاحب کا ٹیکس اللہ سے پوچھتے ہیں کیا دکان کے ایک سال ایڈوانس کرائے پر زکاة دینا لازم ہے جبکہ وہ پیسے خرچ کرنے کے ہوتے ہیں یعنی ضرورت کے ہیں جی اصول یہ ہے کہ کسی نے اگر کوئی قرضہ دیا ہوا اور وہ قرضہ تنہا بخدر نساب ہو یا دوسرے مال کے ساتھ بلکن نساب کے بخدر بن جاتا ہو تو اس کی زکاة دینا لازم ہے اور ایڈوانس کی جو رقم ہوتی ہے یہ بھی قرضہ ہی ہوتا ہے اگرچہ یہ ابتداء امانت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کیونکہ استعمال کی اجازت ہوتی ہے تو نقد رقم اگر استعمال کی اجازت کے ساتھ کسی کو دی جائے تو یہ بھی فقی طور پر یہ قرض ہی بن جاتا ہے اور قرضہ اس کا حساب زکاة میں ہوتا ہے اس لیے ایڈوانس کی رقم پر بھی زکاة ہے زکاة ہے ایڈوانس کی رقم پر بھی وہیں سب سے ان سے پوچھتے ہیں قرآن پا کی قسم کھانا کیسا ہے اگر کسی نے قرآن مجید کی قسم کھائی پھر اس کے بعد توڑ دی تو کونسا کفارہ لازم ہوگا اور اللہ کے علاوہ اور لیکن جائز کہاں تھا جی قسم اللہ تعالیٰ کے نام کی کھائی جاتی ہے اور قرآن پاک اس کا تعلق عرف کے ساتھ بھی ہے تو قرآن پاک کی قسم بھی عرف میں اٹھائی جاتی ہے تو اس لیے فقہاں نے قرآن پاک کی قسم اٹھانے کو بھی صحیح قرار دیا ہے صرف ہاتھ رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا البتہ جب زبان سے وہ الفاظ کہتا ہے تو اس سے قسم ہو جاتی ہے اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو عام قسم کو تھوڑنے کا کفارہ ہے یعنی دس مسکینوں کو کھانا کھلائے کپڑے پہنائے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر تین دن مسلسل روزے رکھے چھیک ہے جی زاکم اللہ انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب پوچھتے ہیں نکاح کے موقع پر دلہ دلہن سے کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے جبکہ وہ نمازی بھی ہوتے ہیں اس کلمہ پڑھوانا بہتر ہے یا نا پڑھوانا بہتر ہے جی نکاح کے موقع پر دلہ دلہن سے کلمہ کیوں پڑھواتے ہیں یہ تو ان حضرات کو پتہ ہوگا جو پڑھواتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس کا شریعت سے ثبوت ہو یا نکاح کی شرائط میں سے ہو شاید جو پڑھوانے والے ہیں ان کا مقصد یہ احتیاط ہو کہ اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے ایمان میں کوئی خلل آگیا ہو تو تجدید ایمان کر لیا جائے اور پھر ان کا نکاح صحیح ہو جائے تو یہ پڑھوانا اس لحاظ سے یعنی اگر اس کو ایک باقیدہ طریقہ بنا کہ اس پر احتمام سے اس طرح التزام نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر نگیر کرنے لگیں تو یہ ماز ایک مباہ کام ہے جائز ہے لیکن یہ ہے کہ یہ نکاح کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر کوئی اس کے بغیر بھی نکاح پڑھا دیں مسلمانوں کا تو نکاح ہو جائے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رزاکہ اللہ اور اگلا سوال یہ سوال ایک شخص دس سال سے ایک شہر میں قرائے کی گھر میں رہا اور دس سال اسی شہر میں ملازمت کی اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی دوسرے شہر شفٹ ہو گیا ہے لیکن اب بھی ملازمت اسی شہر میں ہے شفٹ ہونے کے بعد کبھی بھی اس شہر میں پندرہ دن نہیں گزارے ہیں اس نے اب وہ اس شہر میں جب بھی جائے گا تو مقیم ہوگا یا مسافر ہوگا اور نماز پوری پڑے گا یا قصر پڑے گا پیچھے ایک سوال اور ہے شاکراللہ صاحب کا سوال سے اسی قسم کا ہے مہمان بن کر ایک دو دن کے لئے سوال سے کراچی جا رہا ہوں رشتہ دار کے گھر رہوں گا نماز کا کیا حکم ہے جب کہ وہاں پندرہ دن پہلے بھی ایک دفعہ پندرہ دن سے زیادہ وقت گزار چکا ہوں کراچی میں تو ان دونوں سوالوں کو ملا کر جب آپ دیکھیں نماز جب اس نے پہلا جو سوال ہے جب اس نے وہاں وطن اقامت بنایا ہوا تھا اس کے بعد اس وقت نے اقامت کو ختم کر کے یہاں سے چلا گیا کہ دوسرے شہر منتقل ہو گیا جب وہاں منتقل ہو گیا تو اب یہ وطن اقامت ان کا ختم ہو گیا صرف نوکری باقی ہے اس کی تو نوکری میں بھی یہ آتا جاتا رہتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پندرہ دن یہاں پھر دوبارہ ٹھہرے گا تو ایک مرتبہ جب وقت نے اقامت کو ختم کر کے جا چکا ہے تو اب دوبارہ یہ وطن اقامت نہیں بنے گا جب تک کہ یہاں پندرہ دن کی نیت سے دوبارہ نہ ٹھہرے جس جگہ ابھی وہ ٹھہرے گئے گھر تو چھوڑ دیا انہوں نے تو اب کسی کمرے میں یا کہیں کسی جگہ رہ رہا ہوگا تو اس جگہ اگر دوبارہ سے پندرہ دن کی نیت سے یہ قیام کرے گا تو پھر دوبارہ ان کو یہ وقت نے اقامت بن جائے گا اور یہاں پوری نماز پڑھنی پڑھے گی ورنہ ان کو کسر نماز ہی پڑھنی چاہیے یہاں اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ کہ سوال سے کراچی آ رہا ہے تو وہ تظاہر ہے جب سوال سے کراچی آ رہا ہے اگرچہ کسی زمانے میں یہاں پندرہ دن ٹھہرا بھی ہو لیکن ابھی فی الحال اس کا وطن اقامت نہیں ہے تو لہذا یہاں آ کر وہ اگر پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیے سے آ رہا ہے تو کسر ہی کرے گا اگر پندرہ دن یا اسے زیادہ ٹھہرنے کی نیے سے آ رہا ہے تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑھے گی جی شیخ عباد بشکرین صاحب اور اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عثمان صاحب نے اتر پردیش انڈیا سے جو دعا ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے پڑھتے ہیں جیسے سوتے وقت کی دعا ہے یا کوئی اور عمل ہے تو کیا اس پر بھی ثواب کی امید کی جا سکتی ہے دعا جو بھی ہوتی ہے وہ اپنے ذاتی فائدے ہی کے لیے ہوتی ہے تو دوسرے کا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اپنا ذاتی فائدہ اس میں زیادہ ہوتا ہے تو جو بھی دعا پڑھیں گے اور وہ مسنون دعا ہوگی اس کے پر ضرور بضرور ان کو ثواب ملے گا اس کے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے جی جی کے بات پر شکریہ اور اگلا سوال ہے ابو محمد صاحب کشمیر سے مفتی آب شاہ صاحب کی خدمت میں کیا شوہر اور بیوی قرآن پاک کو سننے سنانے کی نیت سے ایک ساتھ مل کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ اس جماعت میں ان کے علاوہ کوئی تیسرا شریک نہ ہو دوسرا تو وہ خود ایک دوسرے کے دوسرے ہیں تیسرا شریک نہیں ہے جی بالکل نفل نماز میں قرآن پاک سنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے کہ شوہر جو ہے وہ امامت کروائے اور بیوی بالکل پیچھے کڑی ہو تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ اگر کبھی فرض نماز رہ جائے اور اس میں بھی فقہ اکرام نے اس کی گنجائش دی ہے کہ شوہر اگر گھر چلا جاتا ہے اور وہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں اور بیوی پیچھے کڑی ہو تو اس کی گنجائش ہے باقی نوافل کی جماعت تدعی کے ساتھ یعنی یہ جس میں دعوت دی جائے دعوت نہیں ہوگی تو اس کی گنجائش ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کو مصاب یعنی اس میں ایک فرق یہ ہوگا عام یعنی دو لوگ جب جماعت کرواتے ہیں کہ وہ تو قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں لیکن عورت اس صورت میں اگرچہ وہ اکیلی ہی ہے مقتدی کے دور پر بلکل پیچھے اس کھڑی ہوگی صرف میں بلکل پیچھے اس طور پر کھڑی ہوگی کہ اس کا سر اور وہ امام یعنی شوہر کے پاؤں کے برابر نہ آ جائے اگر پاؤں کے برابر آ جائے گا اور ایک رکن کے بقدر رہے گا جس کو محازات کہتے ہیں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گا شکریہ محمد تحزین صاحب ایڈیا سے پوچھتے ہیں اگر بیوی شعوری یا غیر شعوری طور پر شوہر سے کہے کہ داڑی کلین شیف کروالو تو نکاح ٹوٹ جائے گا اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی ایک بڑا یعنی خطرناک کلمہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اگر سنت نبوی کی توہین اور تحقیر کے مقصد سے یا اس کے پیش نظر یہ کلمہ ہوتی یہ کلمہ کفر ہے لیکن عام طور پر ایک مسلمان خاتون جب شوہر سے یا کسی سے اس طرح کہے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد وہ سنت کی توہین نہیں ہوگی اس لئے کفر کا حکم تو اس پر نہیں لگے گا اس سے تجدید نکاح کا حکم کیا جائے گا البتہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے گناہ کا کلمہ ہے اور اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اس سے آئندہ کے لئے اجتناب لازم ہے بہت بہت شکریہ مفتی حضور اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں آؤں گا بندی آدم صاحبہ کی پی کے ایسے سوال کر رہی ہیں کیا سورہ توبہ کو شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے کیونکہ خاص وجہ ہے کیونکہ باقی دماغ سورتوں کے شروع میں تو بسم اللہ ہوتی جہاں اس کی خاص وجہ ہے دو وجو مفسرین نے ذکر کی ہیں ایک وجہ تو یہ ذکر کی ہے کہ کیونکہ یہ سورہ برات ہے اس کا نام سورہ برات ہے مشرقین سے برات کا اعلان کیا گیا تھا اس میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب یہ فرمایا گیا کہ یہ سورت پڑھ کر مشرقین کو سناو تو وہ موسم میں وہاں گئے حج کے موقع پر اور مشرقین کو یہ سورت پڑھ کر سنائی اور کیونکہ بسم اللہ کے اندر کیونکہ ایک قسم کا پناہ دینے میں دینے کا مانا بھی آتا ہے اس وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ وہاں کا یہی تھا کہ جب کسی سے برات کا اعلان کرتے تھے تو اس کے شروع بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے حضرت علی نے بھی سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی بغیر بسم اللہ کے ہی ان کو سنائی تھی تو ایک وجہ تو یہ ذکر کی ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اس لئے یہی ترتیب چل پڑی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے لیکن دوسری وجہ جو زیادہ اس سے وقی ہے اور راجے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی کیونکہ مصوفی عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ترتیب بنائی تھی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں اس کا جو مضمون تھا صورت ہے جبریل علیہ السلام جب آتے تھے اور کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اس صورت کو فلان جگہ ان آیات کو فلان صورت کے اندر رکھ دیا جائے تو یہ جب صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو فلان جگہ یا فلان صورت کے اندر رکھا جائے یہ بتایا نہیں تو لہذا اس سے ہم سمجھے کہ یہ الگ مستقل صورت ہے کیونکہ یہ علامت ہوتی تھی کہ جب دوسری صورت میں داخل کرنے کا نہ کہا گیا ہے تو پھر اس کو مستقل صورت سمجھا جاتا تھا تو اس کو ہم نے مستقل صورت سمجھا پھر اس کی ترطیب نہیں بتائی کہ اس کو کس صورت کے بعد رکھنا ہے تو اور اس کا جو مضمون تھا وہ سورہ انفال کے مضمون کے ساتھ بلکل ملتا جلتا تھا کہ اس کا ابتدائی حصہ اور سورہ انفال کا آخری حصہ دونوں دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہو سکتا ہے سورہ انفال کا حصہ ہو سورہ انفال کے بعد رکھنا چاہیے اس کو تو ہم نے سورہ انفال کے بعد رکھ دیا لیکن دوسری بات یہ بھی تھی کہ کیونکہ آپ درمیان میں بسم اللہ ذکر بھی نہیں کی تھی اور یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ سورہ انفال کا حصہ ہے اس لئے ہم نے اس کو بطور خاص الگ سے رکھا سورہ انفال کا حصہ نہیں بنایا اور درمیان میں فصل والی بسم اللہ جو ہے وہ بھی نہیں ڈالی کیونکہ سورتوں کے شروع میں فصل کی بسم اللہ صحابہ اکرام نے ڈالی ہوئی تھی تو وہ فصل والی بسم اللہ بھی نہیں ڈالی اور سورہ انفال کے بعد بھی رکھ دیا ان دو وجو کی بنا پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی تو تھی لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس کو سورت کا حصہ بنانا ہے یا نہیں بنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ہم پوچھ نہ سکے اس وعی سے ہم نے ترتیب یہ رکھ دی کہ بسم اللہ نہیں ڈالی اور سورہ انفال کے بعد اس کو رکھ دیا گا جزاکم اللہ صاحب بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد نیاز صاحب نے سعودی ریپیس سے اگر کوئی آدمی معاشرے میں فتنہ فساد کرے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے اور مزید کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں کیا اس آدمی سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے جی ہاں قطع تعلق با ایمانہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص قسم کا محل جول نہ رکھا جائے حالوطہ اگر کہیں وہ آمنہ سامنا ہو جائے تو سلام کر لیے جائے پس اتنا کافی ہے مزید اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے چھیک بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت پر اجازہ صاحب کشمیل سے پوچھتے ہیں صاحب بچے کو ماں کا دودھ کتنی عمر تک پلایا جائے کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے وہ دو سال ہے اور یہ حرمت رضاعت کی مدت ہے یعنی اگر اس مدت کے اندر بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور یہ بچہان تک ان کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ بچے کا حق ہے اور واجب ہے یا مستحب ہے تو یہ اس معنی میں بچے کا حق ہے کہ اگر دودھ ہو اور بچے کی ضرورت اس کے علاوہ کس طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی ہو کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسے صورت میں بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جیسے بعض اوقات بعض خواتین کا دودھ نہیں ہوتا ہے یا یہ کہ بچہ دو سال سے پہلے ہی کھانے پینے کا دیگر چیزوں کو کھانے پینے کا عادی ہو گئے ہیں تو اس صورت میں دو سال پورے کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس سے پہلے بھی چھوڑوائے جا سکتا ہے بلکہ امام بہنیف احمد اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بچہ دو سال پورے ہونے پر بھی یعنی دیگر چیزوں کو کھانے پینے کا عادی نہیں بنتا ہے تو اس کو دودھ چھوڑوانے کے لیے ڈائی سال تک بھی دودھ پلا سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ حرمت کے سلسلے میں دو سال کا قول راجع ہے تو بہرحل اس سلسلے میں بچے کی ضرورت کو دیکھا جائے گا اور یہ کہ چھوڑوانے کے سلسلے میں عذر اور مجبوری کو دیکھا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا سوال ہے ابو بکر بہمد ابو بکر صاحب کا قرار جیسے بائیکیا کریم اور اوبر یہ آج کل کمپنیاں ہیں جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں بسیکلی آن لائن تو ان کی گاڑی چلانا ان کے ساتھ گاڑی چلانا شریک ہونا اس پورے کاروبار میں کیسا ہے فل جملہ ان کمپنیوں کے ساتھ گاڑی چلانا جائز ہے البتہ یہ ہے کہ اس میں بعض شرائط جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں جو شریف اصول کے خلاف ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے دارالف صاحب سے ایک تفصیلی فتوہ بھی جاری ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خود گاڑی ان کے ساتھ چلائے تو اس کے لیے وہ فتوہ یہاں سے مخوا لینا چاہیے بہرحال فل جملہ ان کے ساتھ گاڑی چلانا جائز ہے بہت بہت شکریہ انوار الدین صاحب کراچی سے جو آپ سوال کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو سٹیٹ لائف انشورنس کے متعلق سوال ہے اب ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے فیسٹوک پیج پر جس پر آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں اس پر بھی لکھ سکتے ہیں کہ سٹیٹ لائف انشورنس کا کیا حکم ہے یہ لکھ کر جیٹی آر میڈیا ہاؤس آگے نہیں دیں گے تو ہمارا شارٹ کلپ اس پر موجود ہے بلکہ ایک سے زائد موجود ہے وہ آپ کو مل جائیں گا اور وہاں آپ کو اس کا تسلیب بخت جواب انشاءاللہ عزیز سننے کو ملے گا یہاں یا پھر ہمارے یوٹیوب چینل پر یا دونوں جگہ ہیں انشاءاللہ عزیز امجید صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں جس سوال اگلہ مفتیاب شاہ صاحب ایک شخص کا جوس کا کاروبار ہے وہ شراکت اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ میرے کاروبار میں جو آپ کی نسبت بنے گی مثلاً ایک فیصد تو اس اعتبار سے نفع نقصان دوں گا حساب ایک سال بعد کریں گے مگر ہر ماہ ایک معقول رکم دیتا رہوں گا سال کے آخر میں حساب کرنے پر اگر رکم زیادہ دی تو واپس لے دوں گا اور اگر دی گئی رکم سال کے نفع سے کم ہوئی تو بقیہ رکم آپ کو ادا کر دوں گا اس کا کیا حکم ہے منیز اس کا یہ اندازہ لگانا کیسا ہے کہ ہماری لگائی ہوئی رقم اس کے کاروبار کا ایک فیصد بنتی ہے اس پر کیسے اعتبار کیا جائے گا مفتی صاحب جی جو انہوں نے تفصیل لکھی ہے اس تفصیل میں اگر ایک فیصد سے مراد یہ ہے کہ کل کاروبار کا جو سرمایہ ہے اس سرمایہ میں آپ کے لگائے ہوئے سرمایہ کا تناسب ایک فیصد بنے گا تو اس صورت میں میں آپ کو نفع میں بھی ایک فیصد تک شریک کروں گا تو اس طریقے سے ان کا یہ معایدہ کرنا جائز ہے باقی یہ بات کہ ایک فیصد ان کے سرمایہ کا تناسب ایک فیصد ہے یا نہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا تو اس کا پتہ چلانا آسان ہے کہ کاروبار کے جتنے بھی اساسے ہیں لیکوڈیشن جس کو کہتے ہیں ایویلیویشن کہ کاروبار کیا جو ہے اس کے قیمت لگائی جاتی ہے کہ اس کاروبار کی کل قیمت کتنی ہے اس کے اساسوں کی اس میں موجود جو لیکوڈ ایسٹس ہیں جو پیسے ہیں تو اگر وہ مثلا وہ ایک لاکھ ہیں اور ان کے اس میں ایک آزار روپے ہیں تو یہ ایک فیصد ان کا سرمایہ ہو جائے گا تو اس طریقے سے اس کا معلوم کرنا تو آسان ہے باقی سلسلے میں ان کی لئے ان کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے وہ مسلمان ہیں قابل اعتبار ہیں اور ان کا دل مطمئن ہے تو یہ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ ان کا سرمایہ ایک فیصد ہے باقی جو انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہر مہینے ایک فکسڈ اماؤنٹ حلال حساب آن اکاؤن بیسز وہ ان کو دیں گے اور سال کے آخر میں پھر حساب کریں گے تو اس میں بھی شارعن کوئی حرج نہیں ہے اس طریقے سے بھی کرنا جائز ہے بہت بہت شکریہ مفتی حصول اللہ شعباد سب کی خدمت پر آوں گا امی محمد سایہ پوچھتی ہیں رجب کا مہینہ اس میں آس پڑو سے نیاز کی کھیر آئے تو کیا حکم ہے دیکھیں یہ ایک محض رسم ہے اور ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی غارت عقیدہ بھی موجود ہو اس وجہ سے اس کو نہیں لینا چاہیے حد تل انکان اس سے بچنا چاہیے ہاں البتہ اگر کئی فتنے کا خدشہ ہو تو اس کو لے لیا آپ نے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی فقیر کو یا کسی غریب کے حوالے کر دیے جائیں جی جی شکریہ اول دو لینا نہیں چاہیے لی لی ہے تو پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کے رسموں کا ناظر مہترم ہم خود ہی اپنی حمد سے خاتمہ کر سکتے ہیں اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ وہ تھوڑی سی حمد کرنی ہوتی ہے طریقے سے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ مسلحت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اور انسان ساری چیزوں کو مینج کر سکتا ہے انسان اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے لیکن عظم اس میں بہت بنیادی انصر ہے کہ جتنا مضبوط عظم ہوگا تو اتنا ہی اس پر پھر اچھا ہمیں وہ صلح اور نتیجہ ملے گا انشاءاللہ لزیز تو ہی مت کرنی چاہیے بھارا اور یہ رجب کے مہینے میں یہ بہت یہ عام ہے یہ چیز اور کسی خاص مسئلہ کی بڑا احتمام ہوتا ہے تو اسے ہوئیڈ کرنا چاہیے یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے پھر بدد بنتی ہیں اور وہ پھر ہماری گمراہی اور ہمارے حالات کی خرابی اور تباہی بربادی کا سبب بنتی آگے جا کر بہاراللہ مفتی عشدالل شہبہ صاحب کی خدمت سوال ملدان سوحیل کمر صاحب کا کسی فوتگی والے گھر جائیں تو اظہار تازیت کیسے کریں مسجد اظہار تازیت جو ہوتا ہے وہ اس کو دلاسہ دینے کا نام ہے تازیت لہذا جب آپ وہاں جائیں تو اولاً تو جو مسنون کلمات ہیں وہ کہنے چاہیے کہ یہ الفاظ کہہ دیے جائیں کہ جو بھی اللہ تعالی نے آپ سے جو چیز لی ہے وہ اللہ تعالی ہی کی تھی اور اللہ تعالی ہی دینے والا ہے لہذا آپ جو انہیں اس پر سبر بھی کریں اور سواب کی امید بھی رکھیں یہ الفاظ کہہ دیے جائیں اور اس کے بعد پھر جو بھی کلمات تسلی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا کہ آپ اس کے لیے اچھا اللہ تعالی آپ کے نعم البدل عطا فرمائے اگر کوئی بچہ بگر افوت ہو گیا ہے وغیر ذالکہ تو نعم البدل کا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے اسال سواب کا بھی کہہ سکتے ہیں اور خود بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی اس سارے سواب کروں گا اس سے بھی اس کو تسلی ہوتی ہے تو وغیر ایسے کلمات جن سے ان کو تسلی ہو جائے وہ الفاظ وہ کلمات کہنے چاہیے اور ساتھ ساتھ اگر دعا بھی کر دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ رواج بن گیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اور ہاتھ اوپر اٹھائے اور کچھ پڑا یہ تو محض رسمی قسم کی دعا ہے اس سے تو اجتناب کرنا چاہیے ہاں البتہ باقیدہ جیسے دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محفرت فرمائے ان کی درجات بلند فرمائے آپ ادرات کو صبر کی توفیق عطا فرمائے یہ ایسے کلمات یہ بھی دعا ہی ہیں یہ کرنی چاہیے ضرور شکریہ آپ کا رزاکم اللہ اور اگلا سوال ہے مفتی عبدالشاہ صاحب کی حدمت میں ہنہ صاحبہ ممبری سے پوچھتی ہیں تارٹیرک ایسٹ کیا تارٹیرک ایسٹ جو کہ کھانے کے اشیاء میں ڈالا جاتا ہے اس کے استعمال جائز ہے مصر یہ تارٹیرک ایسٹ کے دونوں سورس ہیں حلال سورس بھی ہے اور حرام حیوانی سورس سے بھی یہ آتا ہے جس میں شبہ ہوتا ہے یقینی طور پر اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن وہ پشتبے ہو سکتا ہے اس لیے اس انگریڈینٹ کی بنیاد پہ ہم کسی پروڈکٹ کو حرام طور نہیں نکلیئر کر سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے کم از کم جو مینوفیکچرر ہے اس کے سورس کے بارے میں معلومات ضرور کرنی چاہیے اور اگر حلال سرٹیفائیڈ ہو کوئی پروڈکٹ اور اس میں تارٹیرک ایسٹ ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں چھیک بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پتر رحمان صاحب لوگستان سے پوچھتی ہیں اگر کوئی کسی چیز کو ایک قیمت پر خریدے اور ریٹ اپنے طور پر اس طرح رکھ لے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو یہ چیز پانچ سو روپے کی ہوئی اگر وہی چیز ایک سال کی گارنٹی کے ساتھ دے ہزار روپے قیمت رکھے اور اگر دو سال کی گارنٹی پر دے تو دو ہزار قیمت رکھ لے یعنی گارنٹی پر قیمت بڑھاتا چلا جائے اگر ایک سال یا سال کے بعد خراب ہو جائے تو کسٹمر کو نئی چیز دیتا ہو یا اسی کو مرمت کر کے دیتا ہو جبکہ کمپنی کی طرف سے اس کے کوئی گارنٹی اس طرح سے نہیں ہے بیچنے والے کا اپنا فامولہ ہوتا ہے تو کیا یہ بات درست ہے اس طرح کاروبار کرنا شرعن درست ہے یا نہیں شریح حکم کیا ہے یہ گارنٹی تو جائز ہے اور جس کی یہی صورت ہوتی ہے یہ گارنٹی یا گارنٹی دینے والی کمپنی ہو یا جو آگے دکاندار بیچنے والا ہے وہ اپنی طرف سے اس طرح سے گارنٹی دے رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اسی طرح سے اس میں بھی بلا شبہ کوئی حرج نہیں ہے کہ مختلف مصنوعات میں اگر گارنٹی کی نیاد مختلف ہو کہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ اس میں گارنٹی بالکل نہیں ہے دوسری ہے اس میں ایک سال کی ہے تیسری ہے اس میں دو سال کی گارنٹی ہے اور اس وجہ سے ان کی قیمتیں مختلف ہیں تو یہ اس صورت بھی بے غبار طور پر جائز ہے جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے تو اس طریقے سے قسطوں کے کاروبار میں بھی ہوتا ہے کہ مثلا اگر ایک سال کی قسطوں پر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اگر دو سال کی قسطوں پر آپ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجلس عقد کے اندر اندر یہ ایک صورت کو تے کر لیں تو یہ معاملہ جائز ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے اس گارنٹی کی حوالے سے بھی حکم ہوگا کہ اگر یہ مجلس عقد میں یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ دو سال کی گارنٹی پر ہم معاملہ کرتے ہیں اور قیمت اتنی ہے یا ایک سال کی گارنٹی پر کرتے ہیں اور قیمت اتنی ہے تو یہ معاملہ بھی جائز ہو جائز ہوگا بہت بہت شکریم صاحب صدرہ خان صاحبہ کا سوال ہے کہتی ہیں کہ بیوی اگر شوہر سے کہے مجھے طلاق دے دیں مرد کہے ٹھیک ہے اور اس کی ارادہ اس کا ارادہ یہ نیت نہیں ہے طلاق کی آگے سے بیوی کہے دے رہے ہیں مرد کہے ہاں ہاں دے دوں گا کیا ایسی صورت میں ایسے بات چیز سے طلاق واقعہ ہو جائے گی اور اگر ہو جائے گی تو ایک یا دو اور رجوع کی کیسے ہوگی یہ سوال جی جی بس صاحب تو یہ مجھے دے دیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں بیوی شوہر سے کہے مجھے طلاق دے دیں شوہر کہے جی کہ دے دوں گا نیت نہیں تھی شوہر کی دے دوں گا دے دوں گا نیت نہیں تھی اس کے بعد بیوی پوچھ رہی ہے دے رہے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے جی کہ جی جی دے دوں گا یہاں بھی یہ لفظ استعمال کیے تو اس صورت میں طلاق ہو گئی ہے یا نہیں بس اس صورت میں طلاق اس لیے نہیں ہوئی کہ طلاق کے لیے ایسا سیغہ ضروری ہے جو ماضی کا ہو یا حال کا ہوئی انشاء کا سیغہ ہو اور مستقبل کا جو سیغہ ہوتا ہے اس سے طلاق نہیں ہوتی وہ باز طلاق کا ایک وعدہ ہے تو وعدے سے تو طلاق نہیں ہوتی جی چھیک بہت بہت شکریہ اور ابو بکر معاویہ صاحب پوچھتے ہیں میزان بینک میں پیسے رکھنا ویزا اینول پیسے رکھنا کیسا ہے میزان بینک ایک شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے اور مستند مفتیان کرام کی نگرانی میں وہ کام کر رہا ہے تو اس لیے میزان بینک کی کوئی بھی پروڈکٹ لے سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور اگلہ سوال ہے محمد عمد صاحب کا گوہر سے گورنمنٹ جاب ہولڈر کا کسی بھی بینک میں کرنٹ سیلری اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے جی تنخواہ کی وصولی کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ جو کسی بھی بینک میں کھلوائے جا سکتا ہے کنونشنل بینک میں بھی کھلوائے جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آج کل جبکہ غیر سوالی بینک بھی موجود ہے تو سیلری اکاؤنٹ بھی ان غیر سوالی بینکوں میں کھلوانا چاہیے بہرحال اگر کئی پر اس طرح ہو کہ غیر سوالی بینک آویلیبل نہ ہو یا سیلری اکاؤنٹ میں محکمی کی طرف سے یہ شرط ہو کہ کنونشنل بھی کھلوانا ہے تو وہاں پر بھی کھلوائے سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی حرج بہت بہت شکریہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے ساری ٹیل محکم صاحب کے سامنے آگئی تھی نہیں ہوئی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے مطلب طلاق الفاظ الفاظ انہوں نے مستقبل کے کہے ہیں دے دونگا مفتی حصول اللہ شعباز صاحب کی خدمت کے سوال ہے شکیل آمس صاحب دیرے پر اسے پوچھتے ہیں کھانا یا کوئی بھی چیز کھانے کی ہو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے یا بسم اللہ وعلا برکت اللہ دیکھیں ایک روایت میں بسم اللہ وعلا برکت اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں لیکن اس کے اوپر کلام ہے بہت سارا لہذا جو بے غبار ہے وہ یہ ہے کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے تو اسی کو اختیار کیا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہا جائے چھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد حمزہ صاحب مدینہ منورہ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث نبوی ہے کہ مسئل نبوی عود کے میدان تک ہو جائے گی دیکھ ہماری جو ہم نے سرسری سے اس کو تلاش کیا تو ہمیں یہ روایت تو نہیں ملی کہیں اور اگر کہیں ہو تو واللہ وعالم ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ویسے وعید بھی لگتا ہے اس لیے کہ میدان احد تو بہت دور ہے لہذا وہاں تک مسجد نبوی کی رسط یہ واللہ وعالم ہمیں روایت اس طرح کی کوئی نہیں ملی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا رگل سوالہ فیف خان صاحب اکراچی سے کسی کا نام عظیم ہو جو کہ اللہ کے پاک ناموں میں سے ایک نام ہے تو کیا اس کے ساتھ عبد کا لفظ لگانا لازمی ہے اگر کسی شخص کے ساتھ نہیں لگایا اور اب اس کے انتقال ہو چکا اس کے ساتھ عبد کا لفظ لگانا جائز ہے لازمی نہیں ہے اس لیے کہ عظیم تو عام استعمال ہونے والا رفظ ہے بڑے کو کہتے ہیں کسی بھی بڑے آشخص کو عظیم کہا جا سکتا ہے لہذا اس کو خاص نام وہ الفاظ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا وہ نام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوں غیر اللہ کے اوپر ان کا اطلاق نہ ہوتا ہو تو ان کے شروع میں عبد لگا کر پھر نام رکھا جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے تو وہ بغیر عبد کے بھی رکھے جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ دونوں معزز میں مانوں کا اور تمام ناظرین سامین آپ کا بہت بہت شکریہ اور آخر میں جاتے جاتے ایک بار پھر میں بتا دوں کہ انشاءاللہ عزیز کمنگ فرائیڈے سے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی پلیٹ فارمز دو نئے پروگرام آپ کی خدمت میں لانچ کیے جا رہے ہیں درس قرآن کا پروگرام اور درس حدیث کا پروگرام انشاءاللہ العزیز اور مفتی عبد شاہ صاحب کوئی اشارہ کر رہے ہیں کوئی سوال میرے خیال لے رہی ہے دو سوال ہے مجھے پتہ ہے اگر کوئی شخص جماعت میں اس وقت شریک ہوا جب امام آخری خواعدہ میں ہے اور اس کے تشاہد میں بیٹھتے ہی امام نے سلام پھیر دیا تو اسے کیا کرنا چاہیے کیا سلام پھیرتے ہی اٹھ جائے یا پورا تشاہد پڑ کر اٹھے جی سلام پھیرتے ہی اٹھ سکتا ہے یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تشاہد پوری کر کے اٹھے اور یہ ایک اور سوال ہے ایک بندے نے دیکھ کھلانے کی نظر بانی سوال نمبر سات جی جی میں پوچھ رہا ہوں ایک بندے نے دیکھ کھلانے کی نظر مانی اور اس کے بیٹے نے بکری کے نظر مانی اب کیا اس بکری کی دیکھ پھگا کر کھلانے سے دونوں کے نظر پوری ہو جائے گی اس بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی صدقے کی نظر مانتا ہے تو اس نظر کا تعلق خود اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اب والد نے دیکھ کھلانے کی نظر مانی ہے تو یہ دیکھ خود اس کے مال میں ضروری ہے اب دیکھ کا کیا معنی مراد ہوگا کیونکہ عرف میں دیکھ سے گوشت کی دیکھ بھی مراد ہوتی ہے اور چولے اور چاول کی آلو کی اس سے کی دیکھ بھی مراد ہوتی ہے تو جو بھی عرف میں اس کا ایک معنی ہو یعنی جس میں یہ زیارہ تر استعمال ہوتا ہو تو اس قسم کی دیکھ والد پر الگ لازم ہوگی اور بیٹے پر یہ بکری کا صدقہ یا بکری کی قیمت کا صدقہ الگ واجب ہوگا تو بارالہ اگر یہ دعوت اکٹھے کر لیتے ہیں اور اس میں دونوں اس بکری کو بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس دیکھ کو بھی استعمال کر لیتے ہیں جو ان کی نیت میں تھی یا جو عرف میں اس دیکھ سے مراد ہے تو اکٹھے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک مانشاللہ سلوشن اچھا نکال آئے نا لوگوں کو بھی ظاہر ہے مطن پلاو کھانے وہ مل جائے گا نظر بھی پوری ہو جائے گی بہت بشکریہ دونوں معزز ممانوں کو اور میں ارزی کر رہا تھا کہ انشاءاللہ نزیز جمعے سے دو نئے پروگرام آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں درس قرآن کا پروگرام یا ایوہ الناس اور درس حدیث کا خصوصی پروگرام خورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر روز انشاءاللہ ہر پروگرام میں آپ کو مختلف مذہبی سکولرز مختلف علماء کرام آپ سے بات کریں گے آپ کو قرآن مجید سمجھائیں گے حدیث مبارکہ سمجھائیں گے اور بہت سے چنیدہ عنوانات جیسے عبادات ایمانیات اخلاقیات معاشرت معاملات ان تمام موضوعات پر ایک ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عبادات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں اور سمجھیں گے انشاءاللہ رزیز اور اسی طرح قرآن مجید کی وہ تمام صورتیں ناظر محترم جو ہمارے روز مرہ کے معاملات میں ہیں صورہ یاسین صورہ رحمان اور اسی طرح سے صورہ واقعہ اور اسی طرح سے صورہ حجرات اور اسی طرح سے وہ آخری دس صورتیں جو ہم اسے اکثر لوگ لوگوں کو زبانی الحمدللہ یاد ہیں اور ہماری نمازوں میں ان کا روزانہ تقرار ہوتا ہے تو ان صورتوں کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اور اسی طرح سے ہماری نماز کا جو لطف ہے اس سے وہ دوبالہ ہو جائے گا ہمارے روز مرہ کے معاملات کے لطف دوبالہ ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ ظاہر ہے ایک ہے سمجھے بغیر پڑھنا اور ایک ہے سمجھ کر پڑھنا تو دونوں کا لطف اور اس کا جو ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جو مزہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو ناظرین مہتر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان پرگرامز کو بھی اسی طرح سے پیار دیں گے جسا آپ نے اس پرگرام کو عزت بخشی ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل شام کے لئے اور کل شام آپ کی خدمت میں آپ کے بہت سرے آپ کے بہت سرے